ایک ایسی کڑھائی جو کہ پاکستان انڈیا اور ساؤت ایشیا میں بہت زیادہ پاپلر ہے اور اسے کئی طرح سے بنایا جاتا ہے لیکن یہ چکن کڑھائی کی ریسپی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کیونکہ یہ میری خود کی ویرییشن ہے اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہت زبردست چکن کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے کھاتے ہی آپ اس کے فین ہونے والے ہیں بہت کم چیزوں کے ساتھ یہ بہت لا جواب کڑھائی بن کر تیار ہوتی ہے تو پھر آئیے دیکھتے ہم اسے کیسے بنائیں گے چکن کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ سبزیاں رینی ہیں تو میں نے ہاں پر دو ٹماٹر دو پیاز چار ہری میرچ اور چھے لسنکی کلیاں لی ہیں اب ہمیں ان سبزیوں کو روست کرنا ہے تو گیس پر ہم کوئی بھی وائرس ٹینڈ رکھیں گے اور ان سبزیوں کو ڈیریک گیس پر روست کریں گے اس طرح روست کی ہوئی سبزیاں چکن میں آٹ کرنے سے چکن میں بہت زبردست تیست آتا ہے میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ یا پھر ہم ان سبزیوں کو تب تک روست کریں گے جب تک اس میں برننگ مارکس نہیں آ جاتے تو یہ دیکھئے میرچ میں کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور یہ تھوڑی روست ہو چکی ہے تو ہم اسے الگ رکھتے جائیں گے کچھ ہی منٹ میں ٹماتر پیاس وغیرہ بھی بہت اچھے سے روست ہو چکے ہیں اور اس میں بہت زبردست برننگ مارکس آئے ہیں اس پروسس میں ٹماتر کافی سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح ہم اس کی سکن کو ہٹا دیں گے سارے ٹماتر کے سکن کو میں نے اسی طرح سے نکال دیا ہے اب ہم ان سبزیوں کو ایک چوپر میں ڈالیں گے اور بلکل باریک ہونے تک چوپ کریں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو بینہ پانی ڈالیں آپ اسے مکسر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اسے ابھی ہمیں ایک سائیڈ رکھیں گے اور ایک کڑھائی میں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم پیور گھی ڈالیں گے گھی کی جگہ آپ آل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کھی میں اس کڑھائی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک چکن لیا ہے جو کی ویٹ میں 900 گرام کے قریب ہے چکن کو میں نے پہلے ہی واش کر کے تھوڑا سا ڈرائی کر لیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر گھی میں چکن کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو یہاں پر چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک سے دو منٹ چکن کو ادھر کلسن کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھونیں گے اب ہم اس میں وہی روست کی ہوئی سبزیاں ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے چاپ کر کے رکھا تھا اسے ایک میکس دیں گے اور پھر کڑھائی کو لٹ سے کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے سے میڈیم ٹو لو فلیم پر کک کریں گے جب تک چکن کو کھوڑا ہے اس کے لیے ہم ایک پیسٹ تیار کریں گے تو ایک بول میں ہم تین چمچ کی قریب گھڑا دہی لیں گے دہی ہم سادھا لیں گے بہت زیادہ خٹے دہی کا یوز نہیں کریں گے دہی میں ہم ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون تازی کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے ان مسالوں کو دہی کے ساتھ اچھے سے میکس کر کے اس کا ایک سمودھ پیسٹ تیار کر لیں گے پیسٹ ہمارا ریڈی ہے اب ہم چکن کو چیک کریں گے تو یہاں پر چکن کافی اچھے سے بھون چکا ہے اور آئل بھی سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں دہی والا پیسٹ ڈالیں گے دہی کو چکن کے ساتھ اچھے سے میکس کریں گے اور تب تک چلاتے رہیں گے جب تک دہی پکتا شروع نہیں ہو جاتا تو یہاں پر چکن اچھے سے پکنا شروع ہو چکا ہے اب ہم کڑھائی کو کور کر دیں گے اور چار سے پاچ منٹ کے لیے یا پھر چکن کے سوفٹ ہونے تک ہم اسے کوک کریں گے پاچ منٹ ہوئے چکن کو پکتے ہوئے اور اس ٹیم چکن کافی اچھے سے گل چکا ہے اور اس میں تھوڑی سی گریوی بھی بن چکی ہے آپ اس چکن کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں تھوڑی سی گریوی چاہیے تو میں اس میں ہاف کپ کے قریب پانی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ اس چکن میں اور بھی زیادہ گریوی چاہتے ہیں اور اسے رچ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کریم ایٹ کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئے کالے میرد جولین کا ٹیدرک اور فریش ہرہ دھنیا ڈالیں گے دھک کر صرف ایک منٹ کے لیے اسے کوک کریں گے اور یہ لیجئے بہت ہی ٹیسٹی چکن کڑھائی ریڈی ہے یہ چکن کڑھائی بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی چڑپٹی اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اسے آپ تندوری نان کے ساتھ سرب کریں یہ بہت مزیقی لگتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اسے ٹرائی کر کے کومنٹ شکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کے ڈیفرنٹ اور ایزی ریسپیز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسنگ سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ